ہر انسان سکھایا پھر بیان دریا سمندر اور بیابان اور انچے پہاڑ آلی شان بچھائی اسی نئے زمین اٹھایا انچہ آسمان ہوں خوبیاں کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان بچھائی آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے حمد کی اور ادھر دیکھئے کہ اس کے ساتھ الفاظ مانی ہیں یعنی کہ جو مشکل الفاظ آپ نے حمد میں پڑھے ہیں آپ دیکھئے کہ جس طرح انسان ہے جس طرح حمد ہے نازل ہے بیان ہے بیابان ہے حلی شان ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حمد اللہ کی تعریف یعنی کہ اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں نازل بھیجنا اتارنا بیان تذکرہ بات یعنی کہ بھولنا چالنا بھول چال بیابان ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو یعنی کہ سہرا آلی شان انچی شان والے آپ نے اپنی جو کپی ہے نوٹ بک ہے اس کے اوپر آپ نے یہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے انیس اپریل سن دوزار اکی یہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے جماعت کا کام لکھنا ہے اور دن لکھنا ہے پیر اور پھر اس کے نیچے آپ نے انوان لکھنا ہے حمد انوان حمد لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے الفاظ معنی ایک دو دین چار پانچ یہ پانچ الفاظ ہیں ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں یہ بھی آپ کی بک کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہاں سے ہی دیکھ کے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو اتارنا ہے یعنی کہ لکھنا ہے اس کے بعد بچو یہ دیکھیں کہ پہلے دو سوال ہیں اس طرح آپ نے کپی کے اوپر الفاظ معنی لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہاں تک جب آپ لکھ لیں گے تو پھر یہاں میں نے سوالوں کے جواب لکھے ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے یہاں الفاظ معنی لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے سوالوں کے جواب لکھئے حمد میں رحمان کسے کہا گیا ہے یعنی کہ حمد میں رحمان کسے کہا گیا ہے تو اس کا جواب ہے حمد میں رحمان اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام حمد میں سے پڑھ کر لکھئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں حمد کے اندر جن کا ذکر ہے وہ آپ پڑھ کر لکھئے میکنی